بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ٹوڈے آل جوبز اینڈ اپ ڈیٹ کی طرف سے آپ لوگ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی ہماری اہم ترین جوبز اپ ڈیٹ پاکستان رینجر کے بارے میں آئے آپ لوگ کو یاد ہوگا کہ سولہ مارچ دوہزار بیس کو ایڈوارٹائزمنٹ کے ذریعے ملک بھر میں پاکستان رینجر کی اسامعہ آئی تھی جس پر پورے پاکستان سے تمام امیدوار اپلائی کر سکتے تھے لیکن کووڈ نینٹین کی وجہ سے اس دوران جو بھرتی ہو رہی تھی تو جو یہ بھی وبائی تھی اس کی وجہ سے وہ بھرتیاں آرزی طور پر کینسل ہو گئی تھی تو بہت سے دوست اس وقت سے اب تک ان بھرتیوں کا انتظار کر رہے ہیں تو اس حوالے سے میں بھی میں نے بھی اس پر سپیشل نظر رکھی ہوئی تھی آج الحمدللہ اس بارے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے پاکستان رینجر کی طرف سے وہ نوٹیفیکیشن میں آپ لوگ کو پڑھ کر بتاؤں گا ویڈیو دوستو آپ لوگ نے مکمل دیکھنے کیونکہ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ کلیئر نہیں ہے میں نے کوشش کی ہے کہ ایچ ڈی میں میں اس کو منگوا ہوں لیکن مجھے یہ پرنٹ کی کاپی ملی ہے اور یہ بڑی مشکل سے ملی ہے میں آپ لوگ کو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے پڑھ کر بتا رہا ہوں تو ویڈیو آپ لوگ نے مکمل دیکھنے ہے یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اگر آپ لوگوں کو میں لنک میں بھی دے دوں تو وہاں پر بھی آپ لوگوں کو کلیئر نظر نہیں آنے والا تو میں یہ نوٹفکیشن پڑھ رہا ہوں آپ لوگوں نے غور سے سنتے جانا ہے اور وہ دوست جو اس چینل پر نئے آیا ہیں اور ان لوگوں کو پاکستان آرمی سمایت ملک بھر کی کسی بھی تراک کی جابز اپ ڈیٹ کی تلاش ہے تو اس چینل کو سسکرائب کر لیں میں ایڈوانس میں یہاں پر روزانہ کی بنات پر لیٹس جابز اپ ڈیٹ سبوت کے ساتھ دیتا رہتا ہوں تو دوستو میں یہ نوٹفکیشن پڑھنا شروع کر رہا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے میں یہ پڑھوں گا پاکستان رینجر سندر یئرز دوہزار بیس کی جو بھرتی آئی تھی یہاں پر نیچی جو یہ والی لائن ہے اس کو میں ذرا زوم کر لیتا ہوں یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ سولہ مارچ دوہزار بیس کو جو بھرتی آئی تھی ایڈوارٹائزمنٹ نمبر ایک سو باون اے تیس اکانوے کے نام سے وہ ایڈوارٹائزمنٹ نمبر تھی تو یہ اس حوال سے یہ نوٹفکیشن ہے تو اس کے نیچے اگر یہ والی جگہ آپ پڑھیں تو آپ لوگوں کو میں اس کی ٹرانسلیشن اردو میں بتا دیتا ہوں یہاں پر لکھا ہے کہ وہ جو اسامیہ آئی تھی سولہ مارچ دوہزار بیس کو کووینٹ نینٹین کی وجہ سے وہ اسامیہ اس ٹائم عارضی طور پر ان پر پبندی لگا دی گئی تھی اب یہ پبندی پاکستان رینجر کی طرف سے اٹھائی جا رہی ہے تو اس حوالے سے ہم نے ایک شارٹم پلان بنائے اس حساب سے پاکستان رینجر کی بھرتی کریں گے اب پاکستان رینجر کی بھرتی کیسے ہوگی وہ آپ لوگ غور سے سنتے جائیں سب سے پہلے آپ لوگ نیچے یہ دس خط بھی دیستے اور ان کی موہر بھی دیستے کیونکہ بہت سے امیدوار اس کو پھر فیک سمجھتے ہیں تو اب میں ان کے حساب کتاب بتا رہا ہوں یہاں پر بھی آپ لوگ نے غور سے سننا ہے دوستو انہوں نے شارٹم پرگرام بنائے کووینٹ نینٹین کی وجہ سے اب یہ ہوگا کہ جو بھرتی ہوگی صرف تین دن ہوگی دوستو شارٹم پرگرام کی وجہ سے اب یہ بھرتی ہوگی صرف تین دن دس اگست گیارہ اگست اور بارہ اگست تو سنتے جائیں کہ کس حساب سے بھرتی ہوگی ہے سب سے پہلے میں بلوچستان کے امیدواروں کو بتا دوں کہ آپ لوگ کی بھرتی کہاں ہوگی آپ لوگ نے کس طرح جانا ہے کیا کیا چیزیں آپ لوگ کو لے کر جانی ہے وہ سب کو آخر میں بتاؤں گا سب سے پہلے آپ لوگ بھرتی سنٹر آپ لوگ سنوڑے جنہوں نے اپلائی نہیں کیا یہ صرف انہی کے لیے جنہوں نے اپلائی کر لیا ہے وہ تھوڑا سا انتظار کر لیں مزید بھی میں آپ لوگ کو اس بارے میں اپ ڈیٹ دوں گا میری عادت ہے میں آپ لوگ کو ایڈوانس میں ہی خبر دے دیتا ہوں پہلے بھی پاکستان رینجر کی میں نے آپ لوگ کو ایڈوانس میں خبر دی تھی تو اس حوال سے چلتے ہیں بلوچستان بلوچستان کا یہ بتا رہے ہیں کوئٹا آپ لوگ کی جو بھرتی ہوگی پاکستان رینجر میں وہ ہوگی دس گیارہ آگست کو آپ لوگ سننے دوبارہ دس اور گیارہ آگست کو آپ لوگ جاؤ گے ہیڈ کوارٹر میں آپ لوگو دکھا دیتا ہوں یہاں پر میرے پاس سیو ہے کوئٹا والے جائیں گے شہید ایف سی پبلک سکول اینڈ کالیج بلیلی کینٹ میں آپ لوگ جاؤ گے یہ کوئٹا والے صرف جا سکتے ہیں باقی صوبے والے یہاں پر نہیں جا سکتے تو یہاں پر آپ لوگ جاؤ گے دس اور گیارہ آگست کو تو آپ لوگ کی جو مزید اپ ڈیٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ لوگ جب یہاں پر جاؤ گے دس اور گیارہ آگست کو تو اس سے اگلے دینی آپ لوگ کا ریٹن ٹیスト ہوگا اور دوسرے ٹیست جو نا آپ لوگے اگلے دین ہوگے اور یہ ٹیست سٹارٹ ہوں گے سات بجے سات بجے آپ لوگوں نے سنٹر میں مجود ہونا ہے دس سے بارہ آگست کے درمیان تک تو اگر آپ لوگ جاؤ گے گیارہ آگست کو تو آپ لوگوں نے اگلا ریٹن اور فیزیکل ہوگا بارہ آگست ہوگا اگر آپ لوگ دس کو جاؤ گے تک گیارہ کو ہو سکتا ہے تو اس طرح آپ نے بلیلی کینٹ کوئٹا میں جو مجود ہے اس پر آپ نے جانا ہے ٹھیک ہے یاد رکھنے یہ بات اس حوالے سے میں مزید بھی اس پر ویڈیو بناوں گا آپ لوگ کی سارے مشکلات میں احسان کر دوں گا یہ جو نوٹفکیشن ہے اب میں پڑھ رہا ہوں یہ جو نوٹفکیشن ہے یہ پہلے آپ لوگ کو پڑھ کر سنا دوں اب پشاور اور فاٹا ریجن کے جو امیدوار ہیں پاکستان رینجر پر اگر اپلئی کرنا چاہتے تو آپ لوگ کا سارا حساب کتاب ایک ساتھ ہی رکھا گیا ہے تو پشاور اور فاٹا یعنی کہ پورے کے پی کے حوالے سن لیں یہاں پر آپ لوگ بھی دس گیارہ آگست کو جاؤ گے کس کینٹ میں کینٹ آپ لوگ سن لوگ ایف سی ٹریننگ کینٹ وراسک روڈ پشاور پر ایک کینٹ ہے وہاں آپ لوگ جاؤ گے تو وہاں پر آپ لوگ جاؤ گے دس اور گیارہ آگست کو جو آپ لوگ کی رننگ ہوگی فیزیکل ٹیسٹ ہوگا یا دوسرا کریٹیریا ہوگا وہ ہوگا بارہ آہ ساری گیارہ اور بارہ آگست دوہزار بیس کو ٹھیک ہے آپ لوگ کی بھی سیم بلوچستان کا حساب رکھا گیا ہے دوستو اس کے بعد میں گلگت بلتستان والوں کو بتا رہا ہوں آپ لوگ نے یہاں پر غور سے سننا ہے گلگت بلتستان والوں بھی دس اور گیارہ آگست کو جائیں گے آپ لوگ جا ہیڈ کوارٹر ہے وہ ہیڈ کوارٹر گلگت بلتستان سکاؤٹس میں آپ لوگ جاؤ گے ٹھیک ہے آپ لوگ کی بھی جو ریٹن ٹیسٹ اور دوسرا کریٹیریا ہوگا وہ بھی گیارہ اور بارہ آگست کو ہوگا اس کے بعد پنجاب والے سن لیں پنجاب میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں یہ پورا پنجاب یہاں پر ایک ہی جگہ پر رکھا گیا ہے اور یہاں پر جو پہلے جو بھاول پور والے تھے یا ملتان والے تھے اور ڈی جی خان والے اور رجن پور والے یعنی کہ جنوبی پنجاب کا جو بھی خطہ تھا وہ بھاول پر میں موجود تھا یعنی کہ بھاول پر میں جو پاکستان رینجن کا کینٹ ہے وہاں پر یہ جاتے تھے تو اس طرح آپ کی بار آپ اس طرف نہیں جانا آپ کی بار آپ لوگ نے جانا ہے منڈی بہاودین یہ پورے پنجاب کو میں بتا رہا ہوں اور اس کے علاوہ آئی سی ٹی اسلام آباد والے بھی سن لیں اسلام آباد یعنی کہ فیڈرل والے جو لڑکے ہیں وہ بھی اس وقت پنجاب کے ساتھ ہی جائیں گے تو آپ لوگ جو حساب کتاب ہوگا وہ آپ لوگ سن لیں آپ لوگزہ کے جو کے ریسینت آب کی بار جو سٹی رکھے گیا ہے وہ ہے منڈی بہاودین آپ لوگ نے بھی جانا ہے دس اور گیارہ آگست دولار بیس کو اور آپ لگی جوwe Retern اور anarong市 Birka Digital اور دوسرا جویا ہے جو ہوگا وہ ہوگا یعرہ اور بارہ آگست کو تو آپ لوگ نے جانا ہے یہ جو منڈی بہاودین میں آپ لوگ کے پتہ ہوگا کہ پاکستان رینجر اکیڈمی ہے منڈی بہاو دین وبدہ کلونی میں آپ انہیں وہاں پر جانا ہے ٹھیک ہے آپ انہیں سن لیا لئیچنگ کے اکثر لڑکوں کو یہاں پر پتا ہوگا تو آپ انہیں وہاں پر جانا ہے یہاں پر آل پنجاب جو بھی ہیں سب ہی اسی طرف تیار جائیں گے آپ کی بار اور اس کے ساتھ اسلام آباد والے لڑکے بھی یہاں پر ہی جائیں گے وبدہ کلونی جو پاکستان رینجر کی وہاں پر مجود ہے وہاں پر ہی آپ لوگ کی جو بھرتی ہوگی اس کے بعد کراچی والے سننے ہیں سندھ اربن اینڈ رولل کراچی کراچی اور اس کے ساتھ جو سندھ کے باقی ڈسٹرک ہیں یعنی آل سندھ ان کا بھی حساب باقی صوبوں کو ترہا سیم رکھا گیا تو آپ لوگ سب جاؤ گے کراچی میں آپ لوگ کی جو بھرتی ہوگی وہ ہوگی دس اور گیارہ انگست دوزار بیس کو گیارہ اور بارہ انگست کو آپ لوگ کی ہوگی فیزیکال اور رننگ اور دوسرا حساب کتاب تو آپ لوگ کا جو کینٹ رکھا گیا ہے آپ لوگ سن لو میں آپ لوگ کو دکھا دیتا ہوں تو جو سندھ والے یہاں پر امیدوار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان کو میں بتا دوں آل سندھ کے امیدوار جائیں گے سب سے پہلے کراچی پاکستان رینجر سندھ ایچ کیوٹ ٹول پلازا کراچی کراچی لائن سندھ پاکستان میں آپ لوگ جاؤ گے تو ایچ کیوٹ ٹول پلازا پاکستان رینجر کی اکیڈمی مجود ہے وہاں پر آپ لوگ جاؤ گے تو آپ لوگ کا سارا جو حساب کتاب ہے وہیں پاری ہوگا اور آپ لوگ کا جو حساب کتاب ہے وہ آپ لوگ کو دوبارہ سن لو یہاں پر اگر آپ لوگ دس اگست کو جاؤ گے تو گیارہ اگست کو آپ لوگ کی رننگ اور فیزیکل ٹیسٹ ہوگا اگر آپ لوگ گیارہ اگست کو جاؤ گے تو بارہ اگست کے دن آپ لوگ کا رننگ اور فیزیکل ٹیسٹ ہوگا یہ میں پورے پاکستان کے تمام امیدواروں کو یہاں پر بتا رہا ہوں تو آپ لوگ نے اپنے بھرتی سنٹر اور دوسرا حساب کتاب سن لیا ہے یہاں پر آپ لوگ نے اپنے ساتھ کیا کیا چیزیں لے کر جانی ہے وہ بھی آپ لوگ سن لو سب سے پہلے آپ لوگ کے پاس کوئی بھی ایسی کوالیفیکیشن یا کوئی تجربہ ہے تو وہ بھی آپ لوگ ساتھ میں لے کر جاؤ گیا اس کے لئے آپ نے اپنی ایڈیوکیشنل سارٹیفیکیٹ کم از کم آپ لوگ کے پاس چار تصویریں لازمی ہونی چاہیے اگر اٹسٹ کروا کر جاؤ گے تمام ڈاکومنٹ تو آپ لوگوں کے لئے اچھا رہے گا وہاں پر اگر اعتراض لگا لیا اگر اعتراض لگا لیا اگر اعتراض لگا لیا پھر آپ لوگ مشکل میں پڑھ سکتے ہو اچھی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ اٹسٹ کروا کر جائیں تو اگر آپ لوگ میٹرک پر اپلائی کر لیں تو میٹرک کے تین ساٹھ یعنی تین کاپیز یعنی تین کاپیز کی کروانی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ لوگ اور اس کے علاوہ آپ لوگ نے دومیسل کی تین کاپیز کروانی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے چار فوٹو اور اس کے علاوہ آپ لوگ کے باست کم از کم چار جو ہیں آئیڈی کارڈ کی کاپیز ہونی چاہیے یہ تمام یعنی تین تین کے حساب سے آپ لوگ اپنا سیٹ بنوا کر جاؤ گے کوشش کریں کہ جتنی زیادہ آپ لوگ کے پاس کاپیاں ہوں گی اتنی زیادہ آپ لوگ سیف رہو گے اصل ڈاکومنٹ بھی آپ لوگ نے لے کر جانے ہے اور وہاں پر آپ لوگ کو کسی قسم کی بھی اگر پریشانی ہو تو وہاں پر ہیلپ سنٹر مجود ہوتا ہے تو یہاں پر آپ لوگ کو میں بھی بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ کم از کام تین تین سیٹ ہر چیز کی فوٹو کاپیاں کروا کر جاؤ گے اگر مزید بھی آپ لوگ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ لوگ نیچے کمیٹس کریں میں آپ لوگ کو کمیٹس میں بھی ہیلپ کر دوں گا تو امید کرتا ہوں آپ لوگ کی جو رینجر کی جاب تھی ان کا انتظار ختم ہو گیا ہے اس کے علاوہ جیسے جیسے پاکستان رینجر کی مزید مجھے اپ ڈیٹ ملتی جائیں گی میں آپ لوگ کو اسی چینل پر ہی بتاتا جاؤں گا اس وقت مجھے دین جارت ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ